اسلام علیکم جی آج ہم آئے ہیں کسور اور کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ یار کوئی دیسی جانور دکھاؤ تو دیسی چھترے بیڑے ہیں جو دیسی یا لوہی نسل کی تو آپ کو دیسی مال دکھاتا ہوں میرے پیچھے دیکھیں یہ کوئی تقریباً ساٹھ ستر ان کے جانور ہیں ویڈیو لاسک دیکھنے چینل کو سبسکرائب لائی کو شیئر کرنا ہے اور آئیں اس بائی سے انٹرویو لیتے ہیں جس کا یہ مال ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ جانور کتنے کیا ہے اور سارا سال چڑھاتے ہیں یعنی کہ گوٹ فارمنگ کے مطلق ان سے کوسٹم اگرہ کرتے ہیں چلیں یہ ویڈیو سٹارڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ان کے بیڑے ہیں ساری ستا جی کنیا پیڈے ہیں اپنے کو پچاس ساٹھ ان کے پاس یہ جانور ہیں توٹل کنے کنے مینے ہیں گبنہ نے چار چار مینے کی یہ جی گبن بتا رہے ہیں یہ جانور دیکھیں آپ ان سے پھر بعد میں ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنی دیر ہوگی ان کو شوق کرتے ہوئے یہ ان کے سارے جانور ہیں یہ ساری چار چار مینے کی تین تین مینے کی گبن بیڑے ہیں یہ لوہی نسل کی بیڑے ہیں تو اس میں ان کے پاس ایک بریڈر بھی تھا وہ انہوں نے سیل آؤٹ کر دی ہے یہ جانور ساری ان کے چڑائی کے لیے چل جاتے ہیں اب یہ آگے بھی ایک فارم ہے وہاں پہ بکری ہیں وہ بھی وزٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جانور آپ دیکھ لو اس کے بعد جا کے ان سے بات کریں گے یہ نورمل یہ دے دیں گے آپ کو بیس بائیس ٹھارہ پندرہ اس رینج میں ہے اس کی جن کے کوالٹی کے اوپر جس طرح کی اس کی کنڈیشن ہوگی اس طرح کے پیسے ہوں گے یہ ان کے چھتر ہیں ان کے پاس باقی میل ہیں اور ادھر بھی ان کے کافی جانور چار رہے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں جانور ان کے سارے چڑائی پہ ہیں ابھی دور دور گئے ہیں میں جیسے ایسے میں آگے جاؤں گا یہ بھی آگیا کہ بھاگتے جائیں گے یہ آپ ان کے جانور دیکھو ماشاءاللہ یہ ساری دیسی بیڑے ہیں جی ساری گبن ہیں پچاس ساٹھ بیڑے ہیں ٹوٹل گبن ہیں اس میں دو تین بچے بھی ہیں آگے بھائی سے بات کرتے ہیں گوٹ فارمنگ کب سے کر رہے ہیں اور اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے اسلام علیکم جناب 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 کنہ عرصہ ہو گیا ہے گوٹ فارمنگ کر دے ہوئی تا نو 20 سال ہو گئے ان کو بپار کرتے ہوئے اس کا تو یہ گبن بیڑے ہیں بیچتے بھی ہیں یہ کیا پرائز ہے اس کی گبن کی ڈمانڈ کر رہے ہیں اور بارگننگ کر کے تھوڑی بہت کام بھی ہو جائیں گی اور ستا جی ہر بندہ کرنا چاہیتا ہے گوٹ فارمنگ دے کام جو ان کے بارے میں جانتا ہے وہ ہی ان کا بپار کر سکتا ہے جانور آپ دیکھو اچھا ستا جی ہے دسو کہ نوہ بندہ جی گوٹ فارمنگ کرنی ہوئے پہ کنیا پہ ڈا رکھے شروع سٹارٹ ہے یو دیکھو بیس بیڑے ہیں گبن لے گھالی لے گی بچے آلی ہیں اور گبن بیڑے لے بیس اور اسے سرکت چل جائے گا تو سایا سال چو دو بار سونی ہیں دو بار سونی جاتے بچے بچے دیں ان گے گوو تیار کر کے ہیتے بچے تیار کردے کین دا اگر بندہ یعنی کہ اس کے بچے بھی میں دکھاتا ہوں چھوٹے بچے آگے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جس بندے نے نیا کام سٹارڈ کرنا تو دس پندرہ بیس بیڑے لے کے اس سے سٹارڈ کر سکتا ہے اور یہ بیڑا آپ کو مل جاتی ہے پندرہ سولہ پندرہ یہ ساری منوائی ہوئی ہیں اس لئے چھوٹی لگ رہی ہیں آپ کو باقی ان کے بالشال کار دی ہیں اب انہوں نے پوری سردی ان کے بال نہیں کارنے کیونکہ آگے سردی آ رہی ہے تو جو ان کی اوپر ان کے بال وغیر آ جائیں گے وہ سردیاں کور کر جائیں گے یہ خود سے پٹھے بلکل بھی نہیں ڈالتے کیونکہ انہوں نے سارا سال جنروں کو چروانا ہوتا ہے خیتوں میں چھوڑ دیتے ہیں ادھر دھر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ چڑتے رہتے ہیں اور وہیں شہروں میں ہمیں خود کھلانا پڑتا ہے ان کو اور یہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں ہے دیکھیں یہ دو بچے میں اس کے لئے اتنی آگے آئے ہوں یہ بیڑ کے بچے ہیں دو یہ دیکھو اور یہ اگر ان سے لینا چاہیں پھر پانچ پانچ چھے سار میں دے دیں گے دونوں بچے پانچ یہ تقریباً کم از کم یہ بچہ تقریباً دس دن کا ہوگا اور وہ پندرہ کے دن یا مینے کا لگا لو آپ یہ پندرہ کے دن کا بچہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سارا دیسی مال ہے ان کا اور یہ کسور ہے اور یہ ماشاءاللہ بندہ بپار کر رہا ہے کافی عرصے سے اگر کسی بائی نے جانور ان سے لینے ہو تو یہ سیل بھی کر دیتے ہیں بیڑے یہ بیڑے ہیں بلکل گبن ہیں یعنی کہ تیار ہیں چار چار مینے کی پانچ مینے دس دن پانچ مینے پانچ مینے دس دن کے بعد بیڑے سوتی ہے یہ سارے ان کے آپ جانور دیکھو جانور بڑے دور دور ہیں پر میں کوشش کرتا ہوں آگے آجا آگے آپ کو مزید جانور دکھاؤں ان کے پاس کچھ خطرے بھی ہیں یعنی کہ میل بھی ہیں میل بہت کم ہیں باقی ان کے پاس 57 جی ساری فیمیل ہیں یہ دیکھیں ادھر کیر نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ نا کیر بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ادھر موٹیلٹی ریڈ بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی میڈیسن کوئی کچھ نہیں کرنا جانوروں کو ٹھیک ہے جی جتنے جانور آگے تھوڑا سا ان کو کھلایا پلایا کھلا پلا کے انہوں نے گھر لے جانے ہیں پھر یہ ہو سکتا کہ ویکسینیشن کر دیں ہو لیکن مجھے لگتا کہ ویکسینیشن کرتے ہیں یہ ان کے پاس ایک مادی ہے وہ بڑی زبردست ہے لوہی آیا وہ بھی دیسی دیسی بیڑی ہے لوہی نسل ہے پر وہ بہت آگے چلی گیا تو یہ سارا مال تھا جی ان کا ماشاءاللہ 57 جانور ٹوٹل ہے ان کے اس میں سے اگر کسی بھائی کو چاہیے ہو تو سولہ ستارہ اٹھارہ اس ریڈ میں بکتا ہے اگر لہور میں اس کنڈیشن میں سیل ہونے کے لیے آئے تو کارٹو ریڈ میں جاتا ہے لیکن جس چیز کو سمجھ ہوتی ہے جس بندے کو سمجھ ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے جیسے وہ چھترہ ہے وہ لونگ ٹیل ہے دیسی ہے کراس بریڈ ہے اور یہ لہور کی منڈی میں آپ کو دس بارہ دار کا مل جائے گا اس سے لینا ہو تو یہ پیسے تھوڑے سے زیادہ بتائے گا پندرہ سولہ بتائے گا لیکن بارہ تیرہ میں یہ بھی دے دے گا یہ سارا مال ہے جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیسی بیڑے ہیں ساری اس کے پاس موسٹی بیڑے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ میل ہے اگر یہ بچہ لے گئے یہ وزن بہت کرتے ہیں خوبصورت نہیں ہوتے لیکن یہ ویٹ گین کرتے ہیں جیسے یہ ہے یہ لوہی نسل ہے دیسی بھی کہتے ہیں لوگ اس کو کراس میں بھی آئین کے پاس لونگ ٹیل میں باقی اس کے پاس موسٹی ساری بیڑے ہیں اور یہ کسور زیلا کسور ہے گنڈا سنگھ یہاں سے گنڈا سنگھ بارڈر ہے یہاں سے پانچ کلومیٹر کسور میں پیچھے چھوڑ دی ہے پانچ کلومیٹر یہاں سے گنڈا سنگھ بارڈر ہے اور یہ دیکھیں سارا یہ یہ میں یہاں سے گزر رہا تھا روڑ سے تو یہ مجھے نظر آیا میں نے کہا چلے ان کا انٹرویو کرتے ہیں ان کے پاس یہ سارا مال ہوتا ہے یہ دیکھیں دی یہ سارا مال ہے دور دور گیا میں ان کے پاس جاتا ہوں تو واقعی چلے جاتے ہیں جانور یہ سارے کٹھے نہیں ہو رہے یہ یہ دیکھیں جیسے یہ ان کے پاس کہہ رہے تھے ہمارے پاس دو تین بریڈر تھے وہ ہم نے عید پہ سیل کر دی ہیں آگے سے یہ بالکل تیار ہے اور پوچھتے ہیں بھائی سے ان کا فون نمبر اگر کسی بھائی کو یہ بھیڑے چاہیے ہو یعنی کہ لینی ہو فارمنگ کے لیے تو یہ سیل بھی کرتے ہیں کہتے ہیں ویسے ہم سیل نہیں کرتے اگر کوئی ہمیں زیادہ انسسٹ کرتا ہے یعنی کہ تو اس کو پھر ہم دے دیتے ہیں یہ یہ دیکھیں چھترہ اگلے سال کے لیے تیار ہو جائے گا یہ دیسی ہے وزن بھی کرے گا یہ دیکھیں کسی کی فصل ہے تو یہ انہوں نے کھاک ہو کے تو فارق کر دیں یہ بچہ دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹا سا یہ دیزلہ کسور ہے اور یہ جانور دیکھو آپ ان کے سارے لائٹ یہ دیکھو ماشاءاللہ ان کے پاس بکری بھی ہے اس کا پوچھتے ہیں وہ سیل کرنی ہے انہوں نے ویسے سیل یہ کچھ بھی نہیں انہوں نے مال کرنا لیکن کوئی بندہ کہے تو پھر کر دیتے ہیں ویسے کہتے ہیں کوئی ہمیں ذاتی کوئی کام نہ پڑے تو تب تک ہم سیل نہیں کرتے جانور بہر حال یہ جانور دیکھو ماشاءاللہ دور دو تک ان کے جانور چرائی کے لیے آئے ہیں میں شام جیسے ہی ہوگیا سر کی زانے کے نماز کے بعد یہ جانور نکالنا شروع کرتے ہیں یہ اپنے لاکے سے کوئی چار پانچ کلو میٹر تک آ جاتے ہیں ان کو چلانے کے لیے پیدا لی یہ دیکھیں یہ سارا مال ہے ماشاءاللہ یہ بیڑے دیکھو بلکل تیار ہے یہ تو مجھے لگتا ہے اور پانچ سے دس دن لیتی ہے کیونکہ اس نے چڑھا اور روانہ اپنا بنا لی ہے فل یہ باقی یہ جانور دیکھو ماشاءاللہ بھائی کا نمبر لیتے ہیں بھائی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جان اپنا فون نمبر دو ستا جی اپنا فون نمبر دو جا کسی نو جانور پر چاہید ہوئے گا تانو فون کر لے گا کوئی پیڑ یہ جے کوئی شوک بندہ راہ دیا تڑھنا رابطہ کر کے تڑھے کو پیڑ شیڑ لے لے گا 0306 404 404 404 404 کی نام اپنا مجید بھائی کا مال ہے جی ہے حمید بھائی کا مال ہے جی ہے دیکھ لو ماشاءاللہ یہ سارے ان کے جانور ہیں یہ دیکھیں تو اگر کوئی بھائی شوک رکھتا ہو تو ان کے ان کو کال کرو تو یہ کارگو شارگو والا سین تو کوئی نہیں ہوگا دیکھیں ادھر آنا پڑے گا اگر آپ مجھے کہتے ہو تو میں بھی ان سے رینج کروا دوں گا اور کارگو بھی آگو کروا دوں گا میں ان کو جانتا نہیں ہوں میں بس روڈ سے گزرا تھا تو میں نے کہا چلو بھائی کے سے انٹریو لے لیتے ہیں کہ دیسی جانوروں کے اوپر چھتروں کے اوپر چھتریوں کے اوپر مجھے کافی لوگوں نے کہا تھا کہ یار ان پر ویڈیو بناو ایک پرو پر تو اتفاق سے یہ مجھے نظر آگئی تو میں نے کہا چلو ان کی ویڈیو بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ساری بیڑے ہیں ان کے پاس صرف ان کے پاس چار سے پانچ بچے ہیں جو ان کی بیڑوں نے دی ہیں اب ماشاءاللہ یہ دیکھوںہ 57 ہیں تو اس میں سے پچاس بیڑیں یعنی کہ پچاس آپ لگا وہ چالیس بیڑیں سونے والی ہیں اور یہ دو دو بچے دیتی ہیں چالیس بیڑوں بچے دیں گی نا چالیس بیڑوں بچے دیں گی تو اسی بچے آئیں گے اسی بچوں میں سے بیس پرسن تیس پرسنốLo backgrounds کسی بچے ہوں گئی اس میں سے بیس بچے اکسپائر ہو جائیں گے پیچھے ساٹھ بچے 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 ان کے ساٹھ بچے تیار ہو جائیں گے چھے مینے میں سات مینے میں اور وہ ایک بچہ آپ گیر کے بیچوں پندرہ ہزار پیگا کتنے ہی پروفٹ ہوتا ہے آپ کو پر یہ بیڑیں آپ کو لینی پڑیں گی اگر تو کس کے پاس پروپٹ جگہ ہے تو اس پہ یہ فارمنگ کرے اس میں برکت ہے اور اس میں پروفٹ بھی ہے لوس آپ کا نہیں ہوگا اگر لوس اس صورت میں ہوتا ہے جب بندے کو پتا نہ ہو جنور آپ اپنے فارم میں ڈالتے ہو سب سے پہلے آپ نے پی پی آر کی ویکسینیشن کروانی ہے جو کہ بہت ضروری ہے اس سے کیونکہ اس وہ مو کھور کی ہوتی ہے وہ آپ نے لازمی کروانی ہے وہ کروانی ہے وہ کروانی ہے آپ نیا جنور لے کے آتے ہو پرانے جنور کو اس کے ساتھ نہیں رکھنا آپ نے کچھ دن جب وہ اس میں ایڈجسٹ کر جب ان کو مکس کر لو اور جو جنور آپ کو لگتا ہے ڈیلا ہے وہ فارم سے اپنے جنور سے لیدہ کر دو اس کا کھانا پینا بھی لیدہ کر دو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جنور کی مٹالٹی ریڈ کم ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ سارا مال آپ کو دکھایا یہ دیکھیں ماشاءاللہ چار رہے ہیں جانور سارے ہیلڈی ہیں سب جانور بیڑے ان کے بیچ میں سے کچھ ان کی ڈون بھی ہیں یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں تین بچے ہی ہیں ایک بچہ پیچھے ہیں یہ بھی تو مشکل سے مینے کے بچے نہیں ہیں یہ پندرہ بیس دن کے بچے ہیں دیسی ابھی اگر ان سے ابھی لینا چاہو یہ تین چار زار کا بچہ دے دے گا رام سے دے دے گا کیونکہ انہوں نے منڈیوں میں ٹچ تب ہی کرنا ہوتا ہے جب ان کو ضرورت پڑتی ہے یہاں پھ ان کا کوئی نہ کوئی مسلیوگارہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جانور ان کے سارے یہ سب بیڑے ہیں اور تیار ہیں کوئی مینہ لیتی ہے کوئی دس دن لیتی ہے کوئی ڈیڑھ مینہ لیتی ہے یہ سارا مال ہے جی ماشاءاللہ یہ آپ دیکھو نمبر بھی میں نے ان کا لے دیا ہے اور اب جاتے ہیں کوئی بکریاں شکریاں ملتی ہیں تو ان کے بھی ویڈیو بناتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ سارا جانور ہے جی سب بیڑے ہیں ان کی لیتی انشاءاللہ مزید اچھے اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی چینل کو آپ سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ